ایک اور ویڈیو بہت سے سوالات اس پہ رہے ہیں میرے سے کہ جانوروں کا شیٹ کیسے بنانا چاہیے ہم لوگوں نے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دوبارہ دینا چاہ رہا تھا یہ ہم لوگوں کا ایک جانوروں کا شیٹ ہم لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے بڑا کاؤسٹ ایفیکٹیو کیا تھا بیکاوز ہم لوگوں نے اس میں جو چیزیں یوز کی ہیں ہم لوگوں نے اس میں تیار گارڈرز یوز کیے تھے باؤنڈری پہ ہم نے اس کی انٹر لگائی ہوئی ہے جو اس کا سائز ہے وہ تیس بائی ساٹھ فٹ ہے اچھا پہلا سوال لوگوں کا یہ تھا کہ تیس بائی ساٹھ فٹ کا اگر آپ ایک جانوروں کا شیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں کتنا جانور آئیتا ہے ہم لوگوں نے ابھی جو رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو اندازہ لگایا ہے ہم لوگوں کی اس میں تقریباً بڑا جانور جو ہے چالی سے پنتالیس جانور بڑے آرام سے اس میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بائیرس کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے جس میں جانور کھلا بائیر بھی پھرتا رہتا ہے اور اندر بھی آتا رہتا ہے اور وہ اس میں بھی اس کا گزارہ چل جاتا ہے اچھا پہلی چیز یہ ہو گئی اگر اس میں آپ ساتھ چھوٹا جانور رکھ رہے ہیں تو وہ سیونٹی ایٹی جانور آپ آرام سے تیس بائی ساٹھ کے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں دوسری چیز ہم لوگوں نے اس میں جو کھرلیاں بنائی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اگر ہم تھوڑا سا نیچے کر کے دکھائیں ہم لوگوں نے اس میں ڈھائی فٹ کی اونچی کھرلی بنائی ہوئی ہے جس میں ہمارے جانور کا آرام سے موہ اندر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر اس میں کھا لیتے ہیں ہم لوگوں نے لکڑی کی کھرلیاں اس لیے نہیں لیتی ہیں کہ یہ صفائی کے لیے بھی آسان ہے کنوینینٹ بھی ہے ساتھ ہی ہم لوگوں کی چاری بھلی مشین لگی ہوئے وہیں سے چارہ کراپ ہوتا ہے اور اس کے اندر آ کے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمارے ایک دو تین چار پانچ پلرز لگے ہوئے ہیں سپورٹ کے لیے جو اس کی ہم لوگوں نے سپورٹ کے لیے دیا ہو اور اس کے اندر یہ خالی انٹینی ہم لوگوں نے اس کے اندر میٹیریل بھی ڈالا ہوا تاکہ اس کی تھوڑی سی سٹریندھ بڑھ جائے اس کے علاوہ نیچے ہم لوگوں نے پلستر کیا ہوا ہے اور لیکن پلستر کے اندر ہم نے ٹک لگائے ہوئے ہیں بہت سے بھائیوں کا سوال ہوتا ہے جانور سلپ ہوتا ہے کہ نہیں اگر آپ نے پروپر سیمنٹ کیا ہوا ہے تو جانور سلپ ہوتا ہے جب یہ گیلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یا تو آپ اس پہ سیمنٹ کر کے جھاڑو کے ساتھ اس کو کچھ اس طرح سے کھردرہ کر دیں یا جس طرح ہم لوگوں نے ٹک مار رہے ہیں اس طرح سے ٹک مار دیں اس سے جانور سلپ کم ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی صفائی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ باہر کچھا ہے اندر پکا ہے بارش ہے کچھ بھی ہے ہمارے لیے اس کو کنٹرول کرنا منیج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے سائیڈوں پہ ہم نے اس کی نالیاں بنا دیئے ہیں جس کے طرح ہمارا سارا کا سارا پانی کا ڈرینیڈ سسٹم باہر چلا جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے نیچرل خاد بھی ہے اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے سیمنٹ کے اندر ہی انٹوں کے اندر ہی نیچے اس کے ہم نے وہ لگا دیئے ہیں جانور کو باندھنے کے لیے کلے بھی لگا دیئے تھے جس کے ساتھ ہم آرام سے جانور کو اس کے اندر ٹائے کر سکتے ہیں اوپر ہم لوگوں نے اس میں پنکے وغیرہ لگا دیئے لائٹ وغیرہ لگا دیئے جب سردی بڑھے گی تو ہم لوگوں نے اس جگہ کو اور اس جگہ کو کوٹن آف کر کے اس کے اندر ہم ایک ترپال کا چھوٹا سا روم بنا دیتے ہیں جس سے سردی کافیات تک کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جانور کی اپنی بھی ہیٹ ٹک ٹاک ہوتی ہے اور کچھ چھوٹا موٹا ہیٹنگ کا نظام بھی ہم کر دیتے ہیں جس سے جانور گرم رہے اس کے علاوہ بچڑا فارمنگ ہم لوگ کر رہے ہیں اور کچھ ڈیری کے لیے ہم لوگ کی گائے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے کسی بھائی کو اس میں معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس دیری کی لاغت وغیرہ کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو کی اس میں کتنا خرچ آیا تھا ہم نے کیا کیا یوز کیا تھا وہ ساری ڈیٹیلز میں اس کے لنک میں اس کا ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں دیری کو اگر ہم تھوڑا سا دکھا سکیں تو اس جگہ پہ یہ جانور بندے ہوئے ہیں نیچے اگر ادھر ہم دکھا دیں تو یہ ہم لوگوں نے اس کے کلے بنوائے ہیں اور جو اس کے اندر ایفیکس نہیں یہ ہمارے لیے کنوینیٹ ہو گیا تھا کہ اس کو ہم لوگوں کو وہ کرنا نہیں پڑا تھا پوری لیندھ تیس بہ ساٹھ فٹ کی ہے ڈائی فٹ کی تقریباً یہ ہم نے کھیلی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر یہ اس کا چارہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ پانی کے لیے اگر آپ کو دکھا دوں تو پانی کے لیے ہم لوگوں نے ایک بائر چیز بنائی ہوئی ہے یہ ہم لوگوں نے اس کا پانی کا سیٹ اپ بنایا ہوئا ہے اس کے اندر جانور آکے پانی پیتا اور اس کا بھی بائر سے وہاں سے ڈرینیٹ سسٹم ہم لوگوں نے وہ رکھا ہوئا ہے اوپر اگر ہم دکھا سکے تو ہم نے تیار گارڈز یوز کیے ہوئے اور اسی طرح یہ سارا جانور اس کے اندر بہترین اور یہ پورا ایریا ہم لوگوں نے جانور کے لیے ایک چھوڑا ہوئے جس میں جانور کھلا پھرتا ہے کیونکہ جانور جتنا کھلا پھرے گا اتنی اس کی گروہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تینکیو فور وچنگ دی ویڈیو اگر کسی بھائی کو کوئی اور ڈیٹیل چاہیے شیڈ بنانے سے متعلق یا کوئی ایسی ڈیٹیلز جو میں مس کر گیا ہوں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے اور میں اس پر وٹس ایپ کے اوپر رسپونڈ کر دوں گا تینکیو فور وچنگ دی ویڈیو